ماکستان کوراج جائے شکل کو سنہنتو صلیتو عرج نازت الشیخ خادم حضرت فرما رہے ہیں کہ ادارہ صلوک صوفیہ انٹرنیشنل کے جو ہے وہ خادم عامر صدیقی ابھی آئے میں یہاں پر آپ کا شکریہ دا کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ شیخ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے جنازے پر آپ لوگوں نے ان کے لیے یہاں پر اپنے فقہ کے مطابق غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی اور شیخ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ وہ اتنا عظیم قائد ہے پاکستان میں کہ جس نے ایک بہت بڑی ایک نیشن بنا دی ہے سنیوں کی شمع رسالت کے پرمانوں کی نام حسین رسالت کے سپائیوں کی کہ آج ان کی آواز سے فرانس اور ڈینمارک اور تمام کفر کی طاقتیں گبراتی ہیں اور جس وقت میں بھی وہ مرد قلندر اپنی آواز اٹھاتا تھا تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کے لفظوں پر جان قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے اور کھڑے ہیں اور جس وقت میں ان کا جنازہ ہوا تو ان کے جنازے میں شریک ہونے والے تعداد کروڑوں میں تھی یہاں تک کہ وزیر آزم کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ ہم فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکال کر رہیں گے اس وقت سیدنا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں حضرت کا یہ درس ہو رہا ہے حضرت نے بھی یہ فرمایا کہ خادم حسین رزوی اور ساشے کے رسول کا نام ہے کہ جس نے حکومت کو تو چیلنج کر دیا لیکن دل پر اس کے اتنا بڑا یہ صدمہ تھا کہ میں فرانس اور فرانس کے سفیر اور فرانسیوں کے خلاف میں ابھی اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کر سکا اور اس صدمے کو پرداشت نہ کرتے ہوئے وہ عشق رسول میں جانبر ہو کر اس دنیا سے چلے گئے تو آج ادارہ سلوک صوفیہ قادری کے خادم عامر صدیقی آئے میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لئے اور اب ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کر چلیں گے مرد قلندر سیدنا نوردین زنگی رحمت اللہ علیہ سلطان نوردین زنگی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر سلام پیش کرنے کے لئے اور ہم سب مل کر سلام پیش کریں گے اور یہ سلام ہوگا قبلہ شیخ العدیس خادم حسین رحمت اللہ علیہ کی طرف سے اور سیدنا نوردین زنگی رحمت اللہ علیہ کے دربار سے اس کا جواب پہنچے گا سیدنا شیخ خادم حسین رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف تک اور اب ہم جا رہے ہیں سلطان نوردین زنگی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کی طرف تاکہ قبلہ شہزادہ غوث پاک نے فرمایا کہ میں شیخ خادم حسین رحمت اللہ علیہ کا سلام پیش کروں گا سلطان نوردین زنگی کو کیونکہ ان کے مشن کا سچا سپاہی اس زمانے میں اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ سیدنا شیخ شیخ العدیس خادم حسین رحمت اللہ علیہ تھے اور یہ دروش شریف سلام پڑھا جا رہا ہے دروش شریف پڑھ رہا ہے اور اب یہ جو ہے وہ قبر